نو منتخب وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز عبدالعیم خان کی رہائش کا پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو برائی راز لیے چلتے ہیں چار سالوں میں جو کھلوار ہوا ہے جو کرپشن ہوئی ہے اور جس مناب پر خان صاحب نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا جو نئے پاکستان کے خواب دکھائے گئے تو انشاءاللہ میں نے اسیمبلی میں قائد ایوان کا ووٹ لے کر بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے انتقام کا صفحہ پھار دیا ہے قانون اپنے راستہ ضرور لے گا اور جو کچھ آپ نے اسیمبلی میں دیکھا جس طرح سے اسیمبلی کے اندر جو سیکیورٹی کے روپ میں جو وردی پینے گھنڈے بھرتی کیے گئے تھے کیسے انہوں نے اسیمبلی کی قانون کی دھجیاں اڑائیں اسیمبلی کی وقار کو تار تار کیا تو انشاءاللہ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے پرویز علائی صاحب کے جھوٹ کو بے نکاب کیا اور وہ جو ویجولز ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگوں کو ایسے ایسے شہباشی دے رہے تھے اور ادھر سے گیلری سے لوگ کو بھلا رہے تھے میں کسی کے ذات کے خلاف نہیں ہوں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ اسیمبلی مکمل کرائی ہم سب کو اکٹھا کیا اور انہی آتوں سے اس اسیمبلی کو اس کو بے وقار کیا دنیا کی نظروں میں تو آج تین ہفتے ہونے کو آئے ہیں ابھی تک اس سب سے بڑے پاکستان کے صوبے کا قائد ایوان جو ہے وہ نہیں کوئی ہے اپنا حلف نہیں اٹھا سکا ابھی تک تو یہ سارے مسائل عوام دیکھ رہے ہیں لیکن میں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے چیف ویسل الیکٹ کے ناتے یہ بتانا چاہتا ہوں پجاب کی عوام کو کہ اللہ کے بعد میں اپنی جماعت کا نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ جب بھی حلف ہوگا پہلے دن سے ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ مل کر جو پہاڑ جیسے مسائل کا عوام الناس کو سامنا ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور دن رات محنت کریں گے میں حمزہ شباز صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ اور ان کی تمام رفقہ جو آج میرے گھر زشریف لائے ہیں میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے میں ان کو اپنے تمام دوستوں کی طرف سے خوش آمدیت بھی کہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا دن جو ہوں گے وہ پنجاب میں ایک اچھی ایک ایسی حکومت جو کہ عوام کے لیے کام کر سکے جو کہ اہل لوگوں پہ مشتمل ہو جو لوگوں کے لیے منصوبے بنا سکے اور اس پہ ابل درامت کرا سکے اور جس کا فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کو پنجاب کے عام آدمی کو پہنچے انشاءاللہ تعالی ہماری بہت ساری دعائیں میرے تمام گروپ کی طرف سے عمضہ صاحب کے ساتھ ہیں عمضہ صاحب آپ پیئر میجوریٹی کے ساتھ پنجاب کے قائد عوام ملتظر ہوئے عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن جان بوجھ اس سے پہلے ایسی روایات بھی ایک کون سی نفرت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ آپ اس ملک کے سب سے بڑے صبح کی چیت ملسٹر رہے لیکن جو آئین یوڈے پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ زند میں ہے وہ آپ سے حلب نہیں لے رہا اسی زند نے تو قومی اس حملی کے جلاس کو یارہ بچ کے کچھ منٹ تک بارہ بچ کے کچھ منٹ تک اس دوا کا شکار رکھا کے شاید کوئی بات بن جائے لیکن اس دن بھی آئین پاکستان کی جیت ہوئی تھی جمہورت کی جیت ہوئی تھی ایک اپنا جو ہے وہ بہت ہی نادک موڑ سے ملک خزر رہا تھا اور وہی بیماری یہاں پر بھی آگی ہے تو یہ انا اور انتقام جو ہے نا وہ آگ جو ہس کی ہے وہ سب کچھ راک کر دیتی ہے یہی آج عمران نیازی صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے اور عوام الناس کے مسائل کچھ اور ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ان لڑائی جھگڑوں سے ہمیں باہر نکل کر عوام کے جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسان آج بدحال ہے وہ مسائل ہیں عوام کے بے روزگاری ہے دوائیوں کے لوگ پیسے نہیں ہیں آج پندرہ دنوں سے میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تماشا جو چل رہا ہے ان مسائل کے لیے ہمارا سوچ بچار سے دھیان ہٹا ہوا ہے اس حکومت کی حتدرمی کے وجہ سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائیم منسٹر جو ہے وہ گورنر کا انتخاب کرتا ہے تو کیا پھر اسی پرائیم منسٹر کا جو اپنا ریکمنڈیشن ہے صدر صاحب کو کیا وہ بائنڈنگ نہیں اس ملک کو ساتھ چار سال کھلوار کیا گیا ہے لیکن انشاءاللہ میں ایک جمہوری کارکن ہوں مجھے جمہوریت پر جقین ہے جمہوریت اپنا رسہ بنائے گی عوام کی جیت ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سے پڑھتے ہیں ساڑھے تین سال جو ایک دوشن اور لوگوں کو بڑی کرپشن ہوئی تنی زیادہ تھا دور مہاروی لوگوں نے سفر کیا اور آپ یہ مصیب رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں تو اس کا کیا حل ہے کس طرح کیا کریں گے عوام سفر کریں ان کا تو کوئی انشاءاللہ مقابلہ کیا ہے تمام حد کنڈوں کا اب بھی کریں گے اور انشاءاللہ عوام کی جیت ہوگی میں ابھی لوگوں کی خدمت کروں گا پھر جو لوگ مجھے خداف دیں گے وہ میری سرانکھوں پہ ہوگے